بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام ولا سید الانبیاء والمرسلین والعالیہی واسحابہی و اولیاء امتہی اجمعین اما بعد و فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَصَوْفَ يُوْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم العمین وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ محترم بزرگو دوستو مسلمان بھائیو سب سے پہلے یہ ارز کروں کہ میرے دورانِ خطاب کوئی شخص پیسے پھینکنے کے لیے یہاں نہیں آئے گا اپنی نشیت سے اٹھ کے اس سے میں بھی ڈسٹرب ہوں گا اور آپ بھی ڈسٹرب ہوں گے اور جس کو راضی کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں وہی راضی ہو جائے تو بڑی بات ہے نہ میں پیسوں کے لیے یہاں آیا ہوں اور نہ آپ پیسے دینے کے لیے یہاں ہوں اللہ کی بات کچھ کرنی ہے اور کچھ سنانی ہے اور کچھ سننی ہے سمجھ کر عمل کرنا ہے اور دوسرا اس علاقے میں غالباً دوسری دفعہ بارہ ربیل والے دن بارہ ربیل اول والے دن میں یہاں آیا تھا یہ آگے ایک جگہ ہے کیا نام ہے دربار مائی سفورہ پہ اور اس کے بعد بے حد اسرار کی وجہ سے دوبارہ یہاں ہم تشریف لائے ورنہ میرا معمول ہے ہم کہ جس جگہ سے ایک دفعہ ہو جائیں تو دوبارہ وہاں جلدی رہی آتے دوبارہ دوبارہ آنا تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد اچھا نہیں لگتا اور دوسرا بات میں انتہائی سادہ زبان میں اور تھوڑے وقت میں کروں گا کیونکہ میں آدھے گھنٹے سے زیادہ اکثر کئی خطاب نہیں کرتا بات وہی ہوتی ہے جو سادہ اور آسان زبان میں کر دی جائے اور لوگوں کو سمجھ آ جائے علمی بات وہی علمی بات ہے جو لوگوں کے ذہنی میار پر آ کر کی جائے جس طرح کا مجمع اس طرح کی گفتگو سننے والے میرے سامنے اگر یہاں بہت بڑے بڑے عالم بہت بڑے بڑے مشائق اور فلسفر ہوں تو پھر گفتگو بھی اسی انداز سے ہوتی ہے اور اگر سامین بھولے بھالے سے دہاتی لوگ ہوں تو پھر گفتگو بھی اسی انداز سے ہوتی ہے تاکہ کسی کے پلے تو پڑ جائے اور یہ جو آپ بھولے بھالے سے غریب دہاتی لوگ ہو اللہ کا رسول ہے ہی آپ کا اور جو محبت اور چس ان غریبوں میں بیٹھنے کی ہے وہ وقت کے شہنشاہوں اور بادشاہوں میں بیٹھنے کی نہیں ہے یہ میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا میں اپنا ذاتی تجربہ بیان کر رہا ہوں مجھے اس اللہ نے جو وعدہ الا شریک ہے اور ہر کسی کو عزت اور ذلت دینے والا ہے جس کے ہاتھ میں ہے اس نے مجھے ملک کے وزیر آزم کے پاس بیٹھنے کی توفیق دی بادشاہوں کے پاس بھی بیٹھنے کی توفیق دی اور غریبوں کے پاس بٹھینے کی توفیق دی لیکن جو مزہ ان غریبوں کے پاس ہے وہ بڑوں کے پاس نہیں ہے دین آپ کا رسول آپ کا قرآن آپ کا محبت آپ اسی لیے ہی رحمت اللہ العالمین نے یہ ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ اللہ مجھے دنیا میں غریب رکھ مجھے غریبوں کے ساتھ اٹھا کل قبر کے دن غریبوں کے ساتھ مجھے قبر سے اٹھا اور میرا حشر بھی غریبوں کے ساتھ یہ یہی غریب تھے جنہوں نے مکہ میں کلمہ پڑا تھا بڑے بڑے سردار دو اپنی سرداریوں میں تھے یہ یہی غریب تھے جنہوں نے مکہ کے گلیوں میں ظلم سہے یہ یہی غریب تھے جنہوں نے بدر کی لڑائی لڑی یہ وہی غریب تھے جنہوں نے اہد اور خندق کی لڑائی لڑی یہ وہی غریب تھے جنہوں نے ہجرت کی یہ وہی تھے جو فاتح بن کے مرہ مکہ میں داخل ہیں یا علی زندہ بعد آستان آلیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ قادری اور کل قیامت کے دن بھی یہ یہی غریب ہوں گے جو تھوڑے سے حساب کے بعد چھوٹ جائیں گے کس طرح تھوڑے سے حساب کے بعد چھوٹ جائیں گے یہاں سے دو بندے میں بھیجوں ایک کو دوں دس روپیہ ایک کو دوں لاکھ اور کہوں جاؤ خرچ کر کے آؤ اور شام کو مجھے حساب دینا ہے اب دس والا جلدی حساب دے دے گا کہ لاکھ والا جلدی حساب دے گا اسی طرح یہ آج کروڑوں عربوں میں کھیلنے والے کل قیامت کے دن جب حساب دینے پہ آئیں گے تو پتا تب لگے گا جہاں دس روپے والے غریب جنت میں ہوں گے اور یہ حساب دینے کے لئے لائن میں لگے ہوں گے کیونکہ تیرے اور میرے نبی نے فرمایا اس وقت تک تے قیامت کے دن کوئی قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک اس بات کا جواب نہیں دے گا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ گیا نمازیں تو بعد میں آئیں گی قبولیت ہوئی نہ ہوئی روزیں تو بعد میں سامنے لائے جائیں گے قبول ہوئے کے نہیں پہلے پوچھا جائے گا کمایا کہاں سے تھا اور کون سا رزق تیرے پیٹ میں تھا جس کے ذریعے تُو نے حج کیا کون سا رزق تیرے پیٹ میں تھا جس کے ذریعے لباس پہن کر تُو نے سجدہ کیا کون سا رزق تیرے پیٹ میں تھا جس سے افتار کیا اور سہر کیا پہلے رزق پاک ہوگا تو نماز قبول ہوگی رزق پاک ہوگا تو روزہ قبول ہوگا رزق پاک ہوگا تو زکاة اور حج قبول ہوگا رزق پاک ہوگا تو ایمان کامل ہوگا وہ حساب دیں گے تو لگ پتا جائے گا جب آپ جیسے غریب آئیں گے تو کہیں گے جتنا دیا تھا یہ تیرے سامنے سے یہ غریب کے دس روپے حرام خور کے کروڑ سے افضل ہیں لہذا کبھی اپنی غربت پر رویا مت کرو یہ آزمائش کی کچھ دن ہیں محلوں میں رہنے والوں کے بھی گزر جائیں گے اور جھوپڑی میں رہنے والے کے بھی گزر جائیں گے اور اللہ کا انصاف اسی دنیا میں کل بولے گا اور بولے گا کیسے محلوں میں رہنے والے بادشاہ اور شہنشاہ اور جرنیل کی بھی چھے فٹ کی قبر اور جھوپڑی میں رہنے والا روکی سوکھی کھانے والے کی بھی چھے فٹ کی قبر انصاف تو اسی دنیا میں بول پڑا ہے جہاں امیر کی بھی جاگیر چھے فٹ ہے اور غریب کی جاگیر بھی چھے فٹ ہے انصاف جب چھے فٹ کی قبر کے بول پر بولے گا تو اس کے بعد پھر آگے لگ پتا جائے گا جو نبی کا غلام ہوگا اس کی چھے فٹ کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی اور جو نبی کا گستاق ہوگا عمل میں دین پر پیرا بار پیدا پیروی کرنے والا نہیں ہوگا اس کی چھے فٹ کی قبر دوزہ کا گڑا بن جائے گی بظاہر اوپر سے چھے فٹ کی قبر عاشق کے لیے جنت کا باغ اور جو اس دنیا میں بغیر کسی پرواہ کے گمتا رہا اس کے لیے دوزہ کا گڑا اگلی دنیا تو کسی نے دیکھنی نا انصاف تو یہیں بول رہا ہے جاؤ قبرستان میں دیکھو کوئی نواب ہے تو کوئی چودری ہے تو کوئی خان ہے چھے فٹ کی قبر میں اور اپنی اس آیت کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کے موضوع پر آنے سے پہلے ایک اور ایک بات ارز کروں آپ سے جو میری اپنا ذاتی مشاہدہ ہے چند ماہ پہلے اللہ نے مجھے توفیق دی ایک بہت بڑی صحابی کے مزار پر جانے اور ان کا نام ہے حضرت ابو ایوب انساری استمبول شہر میں ترکی کا شہر اور اسی صحابی کے مزار کے ساتھ چند میل کے فاصلے پر ایک ترک بادشاہ کا جو ترک کا شہنشاہ تھا عثمانی سلطنت میں سلطنتی عثمانی آپ نے سنی جو لوگ تاریخ دان ہے ان کو پتا ہے بہت بڑی ایک سلطنت تھی ترک بادشاہوں کی جن کی مکہ مدینہ پر بھی حکومت تھی یہ انیس سو چوبیس تک ان کی سعودی عرب میں حکومت رہی ہے مکہ مدینہ پر سلطنت عثمانیہ تھی اور کئی سو سال اس خاندان نے حکومت کی ان کے محل ایک ایک ان کا محل اتنا بڑا ہے جیسے یہاں عروتی سے سندیلیاں والی شریف ہوگا آپ اتنی وسیع اور اس جگہ پر گھومتے پھرتے رہ جائیں وہاں ان کا ایک محل نہیں ختم ہوتا ان کے باغات نہیں ختم ہوتا اتنے بڑے بڑے محل ہیں آج بھی ہیں ایک طرف اس عاشق رسول کا مزار اور ساتھ ہی دوسری طرف اس سلطنت عثمانیہ کے عظیم بادشاہ کا مزار میں اس کی کمر پر جب گیا کوئی ایک بندہ ہزاروں میں وہاں فاتحہ پڑنے والا نہیں ہزاروں لوگ آ رہے تھے اس کے اس مقبرے پر بہت اونچا بڑا مقبرہ تھا اور آنے والے صرف اس مقبرے کی عمارت کو دیکھ رہے تھے اس عمارت کی تصویریں اتار رہے تھے ہر مذہب کے لوگ چاہے وہ کوئی انگریز تھا کوئی یہودی تھا کوئی مسلمان تھا یا کوئی اور تھا سب کی نگاہ اس مقبرے کی عمارت پر تھی کبر پر نہیں اور میں نے وہاں دیکھا کتنی دیر میں رہا گھنٹا ڈیڑ گھنٹا کسی ایک بندے نے کبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ نہیں پڑی اور نہ مجھ سے اللہ نے پڑھوائی میں بعد میں جا کے میں نے سوچا کہ میں ہی پڑھ لیتا لیکن اللہ نے پڑھنے کی توفیقی نہیں دی کوئی راز ہے اس کا کوئی راز ہے اس کا کہ اس نے پڑھنے کی توفیقی کسی کو فاتحہ کے منبی ایک قرآن کے چند لفظ کوئی وہاں نہیں پڑھ سکتا حالانکہ وہ مسلمان ہے جس کی وہ قبر ہے اور میں بھی جب وہاں سے ہو کے چلا گیا تو میں نے بعد میں جا کے سوچا فاتحہ ہی پڑھ لینی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ شاید کوئی راز ہے کہ خالقے کائنات نے وہاں فاتحہ نہیں پڑھنے دی کیونکہ فاتحہ پڑھنے کے بعد صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے جو پڑھنے والا فاتحہ جب پڑھتا ہے تو اس کا جب عصال سواب جاتا ہے تو صورتحال بدل دی اور اس سے چند منٹ کے فاصلے پر جب میں حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک پر پہنچا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک طرف سے ہزاروں کی تعداد میں مردوں کی لائن ہے اور ایک طرف سے ہزاروں کی تعداد میں عورتوں کی لائن ہے اور ایک طرف سے وضو کرنے والے ہزار مرد اور عورت اس لیے منتظر ہیں کہ ہم وضو کریں اور حضور کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھیں وضو کر کے لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور جناب والا وہ حضرت ابو عیوب انساری کے مزار پر حاضری دینے کے لیے دھوپ میں لائن میں لگے ہوئے ہیں اور جب لائن میں لگ کر وہاں پہنچا میں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ابو عیوب انساری کی سرک والی سائٹ پر تیرے اور میرے نبی کے موہے مبارک رکھے ہوئے ہیں ایک سائٹ پر پیالہ رکھا ہوا ہے کون سا پیالہ جس میں بہتر صحابیوں نے پانی پیا دودھ پیا تھا اور دودھ قتم نہیں ہوا اللہ سبحان اللہ شیشے میں سجا ہوا ہے اس کی بھی لوگ زیارت کر رہے ہیں ایک پیالے کی کون سا پیالہ اور جس کو اللہ کے محبوب کے ہاتھ لگ گئے اور ایک طرف وہے مبارک ہیں وہ گن کی بھی زیارت کر رہے ہیں اور پتہ چلا اور وہاں وہ سکون کہ آگے جانے کو دل نہ کریں اور انتظامیاں کہے چلیں لائن آگے چلائیں جو بندہ رکے اس کا دل وہیں کھس جائے اور کھب جائے کیونکہ وہ تھا نبی کا گولاؤں کوئی شہنشاہ کی قبر نہیں تھی کسی بادشاہ کی قبر نہیں تھی رسول پاک کے آشک کی قبر جہاں چلے جاؤ جہاں حضور کے آشک کا مزار ہے وہاں رونکے دیکھو اور جہاں باقی لوگوں کی قبریں ہیں وہاں حال دیکھو انصاف تو رب کا یہیں بودھ رہا ہے جس نے سبق لینا ہے اس کے لئے یہیں کافی اب میرے دوستو اب چند باتیں اس آیت کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی قرآن حکیم کی عالمانہ گفتگو نہیں کروں گا کہ سننے والے بہت سادہ آدمی ہیں اور دہاتی لوگ ہیں آسان گفتگو کر کے اجازت چاہوں گا اور پندرہ بیس منٹ میں ایک دنیا کا ریت اور رواج ہے کہ جب کسی پر تنقید کی جائے نا مخالف دشمن جب کسی اپنے مخالف پر تنقید کرے زبان سے اس کے بارے میں کچھ غلط بات کہے تو یا تو جس پر تنقید کی جائے وہ خود بولتا ہے اپنی تنقید کے جواب میں یا اس کے سپوکسمن بولتے اس کے ہواریے اس کے چمچے اس کے وزیر وہ جواب دیتے ہیں اس تنقید کا جو ان کے لیڈر پر کی گئی ہے آپ نے سنا دیکھا ہوگا مشاہدہ کیا ہوگا آپ نے اسی ملک کے محول کا مشاہدہ کر لیں جب ایک اسی سیاسی جماعت کے لیڈر پر دوسری طرف سے تنقید ہوتی ہے تو جواب یا تو وہ خود دیتا ہے یا اس کے وزیر مشیر اور ساتھی دیتے ہیں چپ نہیں رہتے اس تنقید کا جواب دیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے اس سے سخت الفاظ میں واپس جواب دیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو نیچہ دکھایا جائے لیکن یہاں شان دیکھو اللہ کے حبیب تنقید کرنے والے مکہ کے سردار اور جواب حضور نے خود نہیں دیا جواب نہ کسی صحابی نے دیا جواب دیا اللہ نے آج کوئی کہے ہم رسول جیسے بشر ہیں تم پر کی ہوئی تنقید کا جواب اللہ دے گا تنقید کی صحابہ کے سامنے یا امباد بے اور ایک جگہ پر نہیں قرآن میں جگہ جگہ پر جہاں بھی تنقید ہوئی جواب رب نے دیا کہیں کہا وَلَا سَوْفَ يُوْتِكَ فَتَرْدَا کہیں کہا اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَر کہیں کہا تبت جدہ ابی لہبیوں وَتَب اسی طرح یہ آیتیں ہیں بندہ کی ناتا چلا جائے تو سا میں اپنے موضوع سے بھی ہٹ جاؤں گا اور سارا وقت اُدھر نکل جائے گا انہوں نے کہا جناب یہ تو وحی کا سلسلہ اب کچھ دنوں کے لیے بند ہو گیا ہے سرداروں نے تانہ دیا قرآن آنا بند ہو گیا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا رب نے قرآن میں فرمایا وَلَا سَوْفَ يُوْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا کہے حبیب یہ کہتے ہیں کہ میں نے چھوڑ دیا آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے آلا ہے آپ کا اس دنیا میں بشری لباس میں آنا سے پہلے جو آپ کا وقت تھا جب آدم کی رسالت بھی نہیں تھی تیرے اور میرے نبی تھے جب عرش بھی نہیں تھا کرسی بھی نہیں تھی لہو بھی نہیں تھا محفوظ بھی نہیں تھی جنت بھی نہیں تھی دوزخ بھی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا اللہ کا نور تھا اور اس کے نور سے جیسے رب نے چاہا محمد کریم کا نور ہر آنے والی گھڑی قیامت تک پچھلی سے آلا کہ وہ گھڑی جب کچھ بھی نہ تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب آدم ابھی بٹی میں تھے اور بنائے جا رہے تھے اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود اور جب تمام نبیوں کا دور ختم ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام تک تو پھر جو حضور کا وقت آیا بشری روپ میں اللہ نے فرمایا وہ اس سے افضل پھر مکہ کے دور سے مدینہ کا دور افضل پھر مدینہ سے جب حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا اور مزار مبارک میں گئے وہ وقت اس پچھلے سے افضل اور جب کل قبر سے لوگ اٹھائے جائیں گے وہ اور افضل اور جب حشر کا دن لگایا جائے گا اور حساب اور کتاب ہوگا اور صحب شفاعت حضور بنائیں گے وہ اور افضل اور جب حضور کی رحمت کے صدقے گناہ گاروں کی بکشش ہوگی وہ اور افضل اور جب ہر کوئی جنت اور دوزخ میں چلا جائے گا تو وہ اور افضل اور جب تم اور میں حضور کی کچہری میں جنت میں انشاءاللہ ہوں گے تو وہ اور حضور کا افضل بہت یا رسول اللہ یا علی آستان آلیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ قادری حضب الرحمن حضب الرحمن فیض حضور ناز جہا فیض حضور ناز جہا آستان آلیہ ہر آنے والا وقت پچھلے سے افضل اور پھر آگے فرمایا ہر آنے والا وقت پچھلے سے افضل اور پھر فرمایا اے حبیب ہم یعنی رولہ آپ کو اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں آپ کو کیا کہیں گے اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں بتا دو ان تنقید کرنے والوں کو کہ رب نے چھوڑ دیا اب رب نے کتنا دینا ہے رب کتنا دے گا اور کتنے پر حضور راضی ہوں گے یہ سوچنے والی بات دینے والا اللہ جس کے ہاتھ میں دنیا کے خزانے اور جس کو دینا ہے رب کا محبوب جس نے وہ خزانے بانٹنے ہیں دینے والا اور بانٹنے والا دینے والا دے رہا ہے بانٹنے والے کو اب وہ کتنا دے گا کہ وہ راضی ہوگا جندہ بات کوئی مشکل بات تو نہیں نہ ہو رہی ہے آسان زبان میں بات کر جب کوئی کسی کو دیتا ہے تو اپنی حیثیت سے دیتا ہے اور جس کو دی جائے اس کی بھی حیثیت دیکھی جاتی ہے دینے والا اپنی حیثیت دیکھتا ہے اور میں کس کو دے رہا ہوں پھر اس کی بھی حیثیت دیکھی جاتی ہے اور دینے والا رب العالمین اور جس کو دیا جا رہا ہے وہ رحمت اللہ العالمین جس جس چیز کا وہ رب ہے اس اس چیز کے لیے حضور رحمت ہے اور رحمت کے بغیر کوئی چیز وجود نہیں رہ سکتی زندہ نہیں رہ سکتی ختم ہو جاتی ہے رب پالنے والا ہے اور اس کو زندگی آتا کرنے والی حضور کی ذات آپ کسی کو کچھ دینے کے لیے جائیں اپنی حیثیت سے دیں گے مولانا صاحب دینے جائیں اپنی حیثیت سے جائیں گے میں دینے جاؤں اپنی حیثیت سے دیں گا اور پھر جس کو دی جائے اگلے کو بھی دیکھا جائے گا ہے کون جس کو ہم دے رہے ہیں تو یہاں تو بات ہی وہ ہے کہ الفاظ ہی نہیں ہے میرے پاس دینے والا رب العالمین اور جس کو دیا جا رہا ہے رحمت اللہ العالمین سوال اٹھتا ہے کیا دیا گیا ہے اور کیا لیا گیا رب نے فرمایا کہ میں اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں اب رب نے اتنا کیا دیا ہے اور لینے والے نے کیا لیا ہے اس کا تو شمار کوئی نہیں کر سکتا صرف ایک تھوڑی سے بندہ اندازہ لگاتا ہے اور اندازہ کس بات وہ بھی قرآن سے لگائے گا اللہ نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَا كَلْكَوْسَرَ کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوسر دیا کوسر کون دے رہا ہے جو کہہ رہا ہے میں دوں گا تو تو راضی ہو جائے گا وہ کہہ رہا ہے میں نے اے حبیب آپ کو کوسر دی اب کوسر کیا ہے کوسر رب دے رہا ہے اب یہ انہات ہے نا کل کوسر جو ہے کوسر کے بارے میں اگر آپ دنیا جہان کی بڑی بڑی تفسیریں اور لوگوں کے کوئی کال پڑھیں اور کوڈ کریں اور دیکھیں تو نظر کچھ اس طرح سے آتا ہے کسی نے یہ لکھا کوسر سے مراد ایک طلاب ہے اور وہ حشر کے دن وہاں ہوگا اور اس کے کناروں پر اتنے پیالے ہوں گے جتنے کے دنیا میں انسان ہیں جس طرح انسانوں کا شمار نہیں مردم شماری کوئی کر سکتی جو پہلے مر گئے جو اب ہے اور جنہوں نے بھی آنا ہے کیاماتہ ہم تو انہیں کو گنیں گے نا جو ہمارے گھر میں ہوں یا ملک میں ہوں یا دنیا میں ہوں جو مر گئے ان کی قبروں کو کیسے گنا جائے اور جنہوں نے ابھی پیدا ہونا ہے ان کو کیسے گنا جائے تو وہ رب کو تو پتا ہے نا کتنی یہ بات دی ہے دنیا میں کی کچھنے پیدا میں نے کرنے ہے کیاماتہ اس کی تو گنتی میں ہے اور کمال ہے ایک کی شکل دوسرے سے نہیں مل رہی شکل تو دور کی بات رہی ایک کا مزاج دوسرے سے نہیں مل رہا ایک کی پسند نا پسند دوسرے سے نہیں مل رہی ہر کی شکل بھی الگ ہر کا ذوق بھی الگ ہر کی پسند اور ناپسند بھی الگ اور ہر کی چلنے کی چال بھی الگ ہر کا دیکھنے کا طریقہ بھی الگ کیا وہ بنانے والی فیکٹری ہے جس کی وسط کا اندازہ نہیں لگایا جاتا ہے آج کی سائنس نے یہ ایک تحقیق کیا ہے کہ دنیا میں ایک بندے کی جو شکل ہوتی ہیں جیسے میری جیسی شکل ہے تو یہ ایک سائنسی تحقیق آئی ہے کہ اس شکل کے شکل سے مراد کہ اس شکل سے ملتے جلتے بے حد ملتے جلتے کہ مشابہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں چھے بندے اور بھی دنیا میں ہیں بلکل ویسے نہیں یہ فنگر پرنٹس ان کے ایک جیسے نہیں ہوں گے یہ الگ ہوں گے آنکھوں کے اندر بھی ایک پٹلیاں ہوتی ہیں وہ بھی ایک جیسی نہیں ہوں گے اور شکل بھی بلکل سو فیصد ایک جیسی نہیں ہوگی کوئی ساٹھ ستر پچھتر فیصد ملتی جلتی ہوگی یہ ایسے بعض بھائیوں کو بھی مل جاتی ہے باپ بیٹے کے بھی مل جاتی ہے تو سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک دنیا کے اندر ایک شکل کے ملتے جلتے سات لوگ ہوتے ہیں یہ سائنس دانوں نے اندازہ لگایا انہوں نے اپنے کسی علم سے لگایا یہ آپ کی دلچسپی کے لیے میں نے عرض کر دیا یہ کوئی قرآن کس سے میں آپ کو اس بات نہیں ثابت نہیں کر کے بتا رہا اب جناب کیسی کتنے وہاں پیالے ہوں گے کتنے لوگ ہیں اور وہاں جس کو ایک گھونٹ مل جائے گا کوسر کے حوض سے اس کو حشر کی اور قیامت کی گرمی نہیں لگے گی اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو کوسر عطا کیا ہے آپ جس امتی کو وہاں سے پیالہ پلا دیں گے اس پر کوئی قیامت کی سکتی نہیں ہے کوئی بولا کوسر کہتے ہیں ایک نہر ہے جنت میں چلتی ہے سونے اور یاکوت کے اس کے جناب کنارے ہیں اور عظیم نہر ہے اس سے جو پانی پیے گا اس کو بھی بڑے مراتب ملیں گے کوئی بولا کہ کوسر جو اللہ نے فرمایا ہے کہ حبیب میں نے آپ کو دی کوسر سے مطلب ہے نبوت رسالت نبی تو ایک لاکھ چوبیس ہزار آئے رسول تو تین سو تیرہ آئے لیکن جیسا نبیوں کا سردار آیا ویسا کوئی نہیں اس لیے فرمایا کہ جی یہ کوسر سے مراد ہے نبوت جو امام الانبیاء کا مقام ہے اور مرتبہ ہے کوسر سے مراد کہ ہم نے آپ کو امام الانبیاء بنایا امام الانبیاء کی بات سے مجھے یاد آیا حضور کو جو امام الانبیاء کا یہ جو لقب ملا ہے یہ ملا تھا میراج کی راہ جب حضور مکہ سے فلسطین بیت المقدس میں گئے اور تمام انبیاء وہاں موجود تھے اور انہوں نے حضور کے پیچھے نماز ادا کی حضور نے امامت کرائی تو وہاں ثابت ہوا کہ امام الانبیاء نبیوں کے امام اب یہاں حضور کی حیات مبارکہ کا ایک نکتہ پیش کر کے آگے چلوں جتنے نبیوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں نے ان میں سے کوئی زندہ تھا سب قبر میں تھے سب قبر میں تھے اس وقت سب اپنے مزار مبارک میں تھے لیکن انہوں نے حضور کے پیچھے نماز آ کر پڑھی نماز کون پڑھتا ہے جو زندہ کبھی کسی مرے ہوئے کو نماز پڑھتے دیکھا ہے کبھی جس کا آپ نے چنازہ پڑھ لیا ہے اس نے کھڑے ہو کر خود نماز پڑھی کبھی کسی کو آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ مر گیا اور پھر اٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے نہیں لیکن اگر ان نبیوں نے حضور کے پیچھے آ کر نماز پڑھی اور مزار مبارکوں سے آ کر نماز پڑھی تو اس سے ثابت ہوا کہ ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری فیضان حضور نازے جہاں فیضان حضور نازے جہاں آستانہ آلیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ مشہدی قادری ہر نبی اپنے مزار مبارک میں زندہ ہے جب ہر نبی اپنے مزار مبارک میں زندہ ہے تو امام الانبیہ کی حیات کا کیا عالم ہوگا جو ان تمام انبیوں کا امام ہے اور امامت فرما رہا ہے ان کی حیات کا کیا عالم ہوگا تو بعض نے کہا کہ یہ جناب وہ امام الانبیہ ہیں وہ نبوت ہے جو حضور کے حصے میں آئی پہلے کسی ہی کے حصے میں نہیں آئی یہ وہ ہے کوثر بعض نے یہ نکالا کہ کوثر سے مراد ہے قرآن دین اسلام کہ جیسی الہامی کتاب قرآن حضور کے حصے میں آئی پہلے انبیاء کے حصے میں نہیں آئی وہ کتابیں بھی برحق لیکن ایک خاص جگہ کے لیے ایک خاص وقت کے لیے لیکن یہ وہ کتاب ہے جو جگہ سے بھی دور ہے اور وقت سے بھی باہر ہے ہر وقت کے لیے ایک رہنمائی کی کتاب ہے اور ہر دور کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے اور یہ وہ دین ہے جو فطرت پر ہے جو ضابطہ حیات ہے ہر کوئی اس کو اختیار کر سکتا ہے اس لیے فرمایا گیا یہ وہ دین اور قرآن ہے جو پہلے کسی کو نہیں ملا جو نبی پاک کو ملا یہ ہے وہ کوثر بعض نے یہ لکھ دیا میں ابتہائی بات مقصر کر کے اب اپنے اختتام کی طرف جاتا ہوں بعض لمبی ہو جائے گی اگر ایک ایک کی میں تفصیل بیانہ چھڑو کر دوں جی کہ قرآن کیسے اور وہ سارا ہر چیز اب بعض نے لکھا جی کہ کوثر سے مراد صحابہ ہیں صحابہ تو پہلے نبیوں کو بھی ملے لیکن جیسے جان نسار یہاں آئیں کہیں نہیں آئے اور کیسے جان نسار اتنے جان نسار حضور نے وضو کیا تو پانی نیچے نہیں گرنے دے حضور نے کلی کی تو پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے جہاں حضور کا پسینہ گرا ان کی جانیں گی ان کا خون نترا اور ایک ایک صحابی ہماری سر آنکھوں کا تارہ ہے جس کی رہنمائی کر لو وہ حق اور حق کی ہے اور انہوں نے اپنی زندگیاں وف کر دیں حضور کے ارد گرد کٹتے مرتے رہے شہادتیں لیتے رہے ہجرت کر گئے بال بچوں کو چھوڑ گئے کاروبار کو چھوڑ گئے اور کئیوں نے اپنے مامے کے سامنے جنگ لڑی اپنے باپ کے ساتھ جنگ لڑی بھائی سے جنگ لڑی نہیں دیکھا کہ میری برادری والا ہے دیکھا میرے پیر کا ملکہ اللہ سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق کا قائد ان کے والد نے کہا تھا والد تھے انہوں نے فرمایا تھا کہ بیٹا صاحب زادہ عبداللہ کہ ابباجان آپ میرے سامنے جنگ میں دو دفعہ میری زد میں تھے تلوار میں اب چلا کر آپ کو اس دنیا سے بھیج سکتا تھا شہید کر سکتا تھا وہ کافروں کی فوج میں لڑ رہے تھے لیکن میں نے باپ کا لحاظ کیا اور نہیں کیا حضرت ابو بکر صدیق نے کہا شکر کرو میں نے تمہیں نہیں دیکھا اگر میں تمہیں دیکھتا اور میری تلوار کی زد میں آتا مجھے بیٹا نظر نہیں آتا مجھے پیر کا منکر نظر آتا یہ تھے وہ صحابی ایک ایک صحابی کس کس کی داستان کھولو چاہے وہ بلال ہوں تو چاہے عمر ہوں تو چاہے عثمان ہوں تو چاہے علی چاہے حسن ہوں تو چاہے حسین ہوں چاہے جس جس صحابی کو چاہے بلال ہوں تو چاہے تلہ ہوں تو چاہے زبیر ہوں جس جس کو بھی اٹھاؤ ایک داستان ہے ان کی محبت کی یہ بھی سن لو یہاں بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں لوگوں نے صحابہ کی فوج کو اور اہلِ بیعت کی فوج کو لگ لگ کیا ہوا ہے اب جتنے بھی اہلِ بیعت ہیں وہ صحابی بھی تو ہیں صحابی کی تعریف کیا ہے جس نے نور ایمان کے ساتھ نبی پاک کے چہرے کو تکا محبت سے جس نے حضور کے چہرے کو تکا وہ صحابی ہے اس لئے کہا جاتا ہے قیامت تک کوئی صحابی نہیں آئے گا اور کوئی غوث کتب عبدال صحابی کے مقام کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا اس صحابی کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتا جس صحابی نے زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور شہید ہو گئے کہ کلمہ پڑھا فورا نہیں اور چند لہمیں بعد شہادت ہو گئی اس کے مقام کو کہیں پہنچ سکتا کیونکہ انہوں نے صحابی کی تعریف ہے جس نے اپنی سر کی آنکھ سے حضور کی زیارت کیا اب یہ جو لوگ پانچ تن پاک کی بات کرتے ہیں پانچ تن پاک میرے بھی سر پر جن میں ایک تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں اور باقی چار کا صحابی نہیں تھے حضرت علی صحابی نہیں تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو صحابی تھی حضرت حسن بھی تو صحابی تھی حضرت حسین بھی تو صحابی تھی تو یہ بعض نے کہا جناب یہ مراد ہے صحابی جیسے جاندی سار ملے سکوسر سے مراد ہے اور بعض نے کہا کہ سکوسر سے مراد حضور کی آل ہے آل تو پہلے نبیوں کو بھی ملی لیکن جیسی آل نبی پاک کے حصے میں آئی کسی کے حصے میں نہ آئی اسی لئے حضور نے فرمایا میرے صحابی ستاروں کی تنا چمکتے ستارے ہیں اور میری آل جو ہے وہ نو کشتی جو ہے وہ کشتی نو اس کی مانند ہے جس نے ستاروں کی پیروی کی وہ بھی حق پا گیا جو کشتی نو میں ساول ہو گیا میرے اہلِ بیعت میں بیٹھ گیا وہ بھی پار ہو گیا جیسی اہلِ بیعت اللہ نے اپنے نبی کو دی کسی کو نہیں دی اور اس کو ثابت کس نے کیا اس کو ثابت تیرے اور میرے پیر امام نے ثابت کیا کربلا میں کربلا میں تیرے اور میرے پیر امام نے امام حسین نے ثابت کیا جان دے دی اس دین پر آنچ نہیں آنے دی جو نبی پاک نے دیا تھا آج حسین کے نعرے لگانے والوں اس دین کو بھی دے دیکھو جس کو حسین نے بچایا تھا اس پر کیا نہیں چلنا آج حلی علی کے نعرے لگانے والے ہوں اس دین کو بھی دے دیکھو جس کے لئے حلی نے جان دے دی پوری زندگی وف کر دی آج صحابہ کے نعرے لگانے والوں یہ نہیں دیکھنا کہ صحابہ کا پورا مشن کیا تھا زندگی صحابہ کا نظریہ کیا تھا صحابہ کی سوچ کیا تھی اہلِ بات نے کیا کیا ان پر عمل کرنا ہے ہم نے ان کے بتائے ہوئے طریقے پر اب یہ کوسر کی جو میں نے بات کی جتنی باتیں میں نے گنوائیں ابھی اور بھی کئی ہیں جو بعض مفسرین نے کوسر کے بارے میں لکھی لیکن ممکن نہیں وقت نہیں یہ ارز کروں کہ اللہ نے دیا کوسر اور کوسر آپ یہ سمجھ لیں جس کو شمار ہی نہ کیا جاتے کوئی جتنے نکتے پہ خیرِ کثیر عطا کر دی رب نے اپنے حبیب کو اور فرمایا میں اتنی خیرِ کثیر آپ کو دے دوں کہ آپ راضی ہو جائیں اور آخری بات میں یہ کروں گا کہ تیرا اور میرا نبی یہ سب لینے کے بعد بھی راضی نہیں ہوگا میرا ایمان ہے جب تک ایک امتی بھی جنت سے باہر ہے یہ صاحبِ شفاعت شخصیت راضی نہیں ہوگی اب آخری بات اللہ ہمیں امتی بنائے امتی ہم نے کیسے بننا ہے جدھر رسول کا چہرہ ادھر ہمارا چہرہ یہ نہیں یہ منارہ تکبیر اللہ اکبر نارہ رسالات یا رسول اللہ جب امتی بن گئے نہ نہ حضور نے کچھ ہمیں دیا ہے قرآن دیا ہے دین دیا ہے اس پر چلنا اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا یہ ہے امتی کی تفریت عریف جو دین ہمیں ملا اس پر چلنا لوگ ملاد میں آ جاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے کس کا ملاد سچ نہیں بولتے کس کا ملاد امانت داری نہیں کرتے کس کا ملاد حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے بڑے کا عدب نہیں کرتے چھوٹے پر شفقت نہیں کرتے تو ملاد کس کا جس کا ملاد بنایا جا رہا ہے اس کی آنکھوں کی تھنڈا قسم ہے تو پھر اگر پانچ ود کی نماز ہی نظر نہ آئے اور ہم سینہ تان کے کہیں آج کے رسول ہیں نہ 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 لوگ دیکھیں تو پہچان جائیں کہ یہ مسلمان ہیں تم بولو تو پتا چل جائے محمد کے غلام ہیں بولو تو سچ بولو وعدہ کرو تو پورا کرو جب امین بنائے جاؤ تو امانت دار بنو جب کسی کی عزت اچھالی جائے تو تم عزت پردہ ڈالو عزتوں پر یہ ہے امتی کا کام آخری بات ایک انگریز کی میں نے کہیں پڑھی تھی اور بات اس نے بڑی سچی کی نام اس کا تھا برناوڈ شاہ اور رہتا تھا وہ لندن میں اس کی کتاب میں نے دیکھی اس کتاب کے شروع پر لکھا ہوا تھا کہ جب میں قرآن کو دیکھتا ہوں تو اس سے عظیم کتاب نظر نہیں آتی اور آگلے اگلے الفاظ میرا سر اگلے الفاظ جھکا گئے جب میں نے اگلے لفظ پڑھے تو میرا سر جھک گیا شرم سے پہلی سطر تھی جب میں قرآن کو دیکھتا ہوں تو اس سے عظیم کتاب دنیا میں کہیں نہیں اور آگی ہے جب میں مسلمان کا عمل دیکھتا ہوں تو اس سے زلیل قوم کہیں نہیں دیکھی آپ خود مشاہدہ کر لو ارد گرد دیکھو آپ تو اچھے ہو آپ کو برا نہیں میں کہہ رہا ارد گرد دیکھو مسجدوں سے ازانوں کی آوازیں آتی ہیں کتنے خوشبخت ہیں جو اٹھ کر مسجد میں جاتے ہیں یہ کتنے ایسے ہیں جو نبی کے حقیقی عاشق ہیں گھر پہ ہی مسلح پر تو کھڑے ہو جاتے ہیں رمضان کا روزہ آتا ہے فرض میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رمضان کے دنوں میں لوگ ہکے پی رہے ہوتے ہیں دن دہاڑے سرعام کوئی لحاظ نہیں رمضان کا کیا جا رہا ہے یہ عشق رسول ہے محبت رسول جناب والا کسی دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنے والا نہیں رہا جا آپ خود اپنے دل میں جانک لو آپ کو کوئی تکلیف ہو جائے نا تو برادری نہیں پوچھنے آتی وہی ڈنگ مارتی ہے ہٹ ٹٹ کے تو یہ مسلمانوں کا کام رہ گیا ہے ہم نے تو ایک دوسرے کو سنبھالنا تھا ہم نے تو ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے تھے ہم نے تو اکٹھے ہو کر چلنا تھا ایک قوم ایک ملت ایک امت بننا تھا آج تو ہمارا یہ حال ہے نہ کہیں امت نظر آ رہی ہے نہ کہیں ملت نظر آ رہی ہے نہ کہیں قوم نظر آ رہی ہے کسی کا مو ادھر تو کسی کا مو ادھر تو کسی کا مو ادھر آؤ میرے بھائیو یہ آخری باتیں میں دعوت فکر کر کے آپ کے سامنے کر دیں اللہ نے ہمیں توفیق دی اتنے خوبصورت مجمع میں بیٹھنے کی اللہ ہمیں یہاں سے ہم نے جو سنا اس کو پکا کر جانے کی توفیق دے اور اگلوں کو بچانے کی توفیق دے تاکہ سب مل کر اس پر عمل کریں بعض دفعہ سننے والے سے جس کو آگے بتایا جائے وہ زیادہ اچھا عمل کر جاتا ہے اس لیے جا کر بتاؤ جو آپ نے سنا یہاں سے تیرے اور میرے نبی نے فرمایا جس نے میری بات سنی پکائی اور دوسروں تک پہنچائی اللہ اس کو آباد کرے تو آپ نے یہاں جو کچھ سنا نہ میری سنی نہ کسی اور کی سنی میں نے اتنی دیر بیٹھ کر نہ آپ کو اپنی کوئی سنائی ہے نہ آپ سے کوئی ووٹ مانگا ہے نہ آپ سے کچھ اور گفت کو کی آپ کو سنائی ہے تیرے نبی کی باتیں آگے جا کر سناؤ کہ بھائی ہم نے یہ مسئلہ سنایا اس طرح بات سنی ہے ہم سب کو یہ عمل کرنا چاہیے کیونکہ دین پر عمل کرنا اور دین کی بات آگے کرنا صرف پیروں اور مولویوں اور عالموں کا کام نہیں ہر کلمہ کو چاہیے اس کو جتنا پتائے آگے بتائے جتنا جانتا ہے دوسرے کو بتائے جتنا جانتا ہے اپنی بیوی کو بتائے آپ جتنے بیٹھے ہو ایک تو وعدہ مجھ سے کر کے جاؤ گھر جا کر اپنے بال بچوں کو یہ باتیں بتاؤ گے بتاؤ گے نا اگر یہ ارادہ کر کے یہاں سے جا رہے ہو اور یہاں حقیقی توبہ کر رہے ہو تو پچھلے سارے معاف ہو گا حقیقی توبہ کر کے یہ ارادہ کر کے جا رہے ہو کہ میں خود بھی عمل کروں گا دوسروں کو بھی بتاؤں گا تو ایسے جا رہے ہو جیسے آج ہی ماں کے پیٹھ سے پیدا ہوئے ہو جیسے ماں کے پیٹھ سے پیدا ہونے والے کا گناہ کوئی نہیں حقیقی اور سچی توبت کرنے والے کا بھی کوئی گناہ نہیں اللہ رب العزت اس محفل کو ہماری بکشش کا ذریعہ بنا دے ہمیں اور زندگی میں ایسی محفلیں زندگی میں نصیب فرمائیں اور ہم سنیوں کو ملادوں میں ایسی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے لوگوں میں عمل کا رجحان پیدا ہو جس سے لوگوں کو دین کی سمجھ پیدا ہو جس میں جہالت ختم ہو لوگوں میں عشق رسول پڑے لوگوں کو پتا چلے اللہ کیا ہے رسول کیا ہے پیر کیا ہے جہالت چھٹ جائے گی تو حق چھا جائے گا اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن جہالت ہے اللہ ہمیں ایسے محفلوں میں بیٹھ کر اپنا معاصبہ کرنے کی نیک عمل کی اہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس محفل کو ہماری بکشش کا ذریعہ بنائے جن لوگوں نے یہ محفل کی اس کے لیے محنت کی حصہ ڈالا جتنا بھی حصہ ڈالا اس دنیا میں بھی اللہ ان کو صلاح دے اور کل قیامت کے دن بھی ان کو صلاح دے اور اس کے ذریعے ان کے گناہ معاف فرمائے کیونکہ انہوں نے ایک موقع دیا ہے کہ یہاں اللہ کے ذکر کی محفل سجے اور جہاں اللہ کے ذکر کی محفل سجائے وہ اسمانوں پر ستا بیٹھے ہوئے فرشتوں کو وہ جگہ زمین پر ایسے چبکتی نظر آتی ہے جیسے ہمیں اسمان پر ستارے چبکتے نظر آتی اور وہ دنیا میں جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے جب تک میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں یہ زمین کا قلعہ جنت کا باغ ہے جب یہاں اللہ اور رسول کی گفتگو ختم ہوگی تو یہ جنت کا باغ ختم ہوگا اب یہ جنت کا باغ ہے اللہ نے ہمیں جنت کے باغ میں بٹھایا ہے اس کی خوشبویں اپنے گھر میں لے کے جاؤ اس کی خوشبو سے اپنے گھر کو منور اور موتر کرو تو اس دنیا میں بھی اللہ ہمیں کامیابی اطاف فرمائے قبر کے جو ہمارا ہر بندے کے سامنے قبر کا ایک وقت آنا ہے وہ بھی ہمارے لئے احسان پر رہ کرے اور کل قیامت کے دن بھی ہمیں اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے اللہ ہم سب کا حامی و ناظر ہو واخر و دعوان آنے الحمدللہ رب اللہ